بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چہار دوستو صاحب خیر کریت ٹھک ٹھک دوستو جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے دارہ حقیقت وہ اوروں میں اپنے کردار کی برائیاں تلاش کرتا ہے لوگوں کا ظرف اتنا بڑے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی کامی کو اپنے اندر چھپا لیں ہم دنیا کے دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ آنسو کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان چکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو تکبر سے پاک گفتگو مفاد سے پاک محبت لالت سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا اس سے مانگتے رہو ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پورسکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کوند نہیں ہوتا مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے دوکھ اللہ کو بتا سکیں اور سارا سب ظہاروں پر بھاری ہے آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں مگر اس روئیے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر رائے قیم کی جاتی ہے رشتہ پر مفاد کی دھول پڑ جائے تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں کپڑے شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے رونا بڑی زلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حفظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو کبھی مت جھرکو کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے لوگوں نے نہیں کیا اپنوں سے فاصلہ تب بڑھتا ہے جب ہمارا رابطہ غیروں سے ہونے لگتا ہے عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہوتی اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی حصیت ایک لاش کی مانند ہو جاتی ہے والدین ہونا اس دنیا کی مشکل ترین جمعہ داری ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے انسان کے جسمانی جذباتی اور دینی نشو نوا کے ذمہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نام و ناصب بات کو نظر انداز کر دیا جائے باپ سے کبھی یہ شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی تمہاری ساری زندگی صرف یہی تھا جو انسان اپنے ماں باپ کے عزت نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کی بھی عزت نہیں کرے گا یقین کریں باپ وہ وہاں شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے دنیا کے سب سے قیمتی خوشی وہ ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکر آ رہے ہوں سبحانہ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کس کے لیے کیا اہم ہے پانی ہاں سے بڑھ جائے تو توفان بن جاتا ہے انسان ہاں سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے اسانیہ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنے مشکلات انسان کو عقل مند بناتی ہیں جب باپ کا رویہ لوگوں کے توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے حالات اور وقت کی تبدیلوں سے بدلنے والے تلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی تضلیل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں بہترین گفتگوہ ہمیشہ وہ ہی ہوتی ہے جن میں الفاظ کم اور دوسروں کے لئے سبق زیادہ ہو وقت کم نہیں ہوتا حقیشت یہ ہے کہ ہم میں سے فائدہ نہیں اٹھت پتے زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے خود کو صحیح سمجھنے کی حیوث میں دوسروں کو غلط سمجھنے کے ظلم میں شریک نہ ہو جانا انسان کا مزاج بھی عجیب ہے جو اس کے طبیعت کو سمجھے وہ اسے اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ بورا لگتا ہے اگر آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس اور نامید رہتے ہیں تو یہ دو کام چھوڑ دیں لوگوں سے حد سے زیادہ تعلقات رکھنا کسی کام میں ناکام ہونے کے بعد دوسروں کو کسور وار ٹھہرانا لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے جذبات پھر بھی وہ نہیں رہتے جو آغاز میں ہوتے ہیں قدر کھو دیتے ہیں لوگ چیز کے مل جانے کے بعد اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام ہو کر رہے گا اور وہ کام ہونے کے مواقع امکامات بھی نظر آئیں گے اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ کو رکابٹیں ہی رکابٹیں نظر آئیں گی جب شکوے شکایتیں لفظوں میں بیان کیے جاتے ہیں تو رشتوں میں دوریاں اور دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل سے جوڑے جانے والے رشتے کامیابی کی زمانت ہیں فرصت یا ضرورت سے جوڑے رشتے ناکامی کی علامت ہے ان لوگوں کے ساتھ تو گزارہ ہو سکتا جن کی طبیعت خراب ہو مگر ان کے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا جن کی نیت خراب ہو انسان کے زندگی میں رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے مفاد کی خاطر ہم انہیں کاٹنے کاٹتے چلے جاتے ہیں لیکن جب وقت کی کڑوی دھوپ ہمیں جھل سارنے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی باگتے ہیں عذیت کے جواب میں عذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی دل کو سکون معاف کرنے میں ہی آتا ہے